اسیس بی ٹریننگ سینٹر فرٹلائزر میں بہنوں نے دیش کی رچھا کرنے والے جوانوں کے ہاتھوں کی کلائی پر باندھی راکھی جس کے سمبت میں اسیس بی ٹریننگ سینٹر کمانڈنٹ اسیم ہیمو چندرہ نے بتایا کہ ہم لوگ بہت خوش ہیں اور اپنی اسیس بی پریوار کی طرف سے سبی بہنوں کو دھنیواد دیتا ہوں کیونکہ ہمارے جوانوں کے ساتھ بہت کم پریوار رہتا ہے وہ لوگ اپنے پریوار کی کمی محسوس کرتے ہیں لیکن جس طرح سے بہنوں نے ہمارے جوانوں کے کلائی پر راکھی باندھا ہے وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں ان کے بہنوں کی کمی یہ بہنیں پوری کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے سبھی جوان بہت خوش ہیں کیونکہ یہ جوان اپنے گھر پریوار کو چھوڑ کر دیش کی رچھا کے لیے اپنی ڈیوٹی دیش کے الگ لگ راجیوں میں دیتے ہیں موسیقی 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 ہماری موسیقی 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 جو ہے ویسا تی اپنا ستار جانتا ہے جو ساہ یلک کرنا وہ خود ہی ہارا ہے جو ساہ یلک کرنا وہ خود ہی ہارا ہے اس میں دھر دی کو ہم نے باگ کہہ کم آ جانے ہیں باگ کہہ کم آ جانے ہیں جیتے ہمارے اور عطور جو ہمیشہ جیت جاتے تھے تو دیوکام اندر کی پتھیں اندرائی ہیں اس سمجھ میں گوروپنی سے بات کرتے ہوئے ایس ایس بی ٹریننگ سینٹر کے کمانڈنٹ اسیم ہومو چندرہ ہیڈ کانسٹیبل انیل کمار جوانوں کو راکھی باندھنے والی بہن خوشی ترپاٹھی سالو شروطی پانڈے و اپراچی پاٹھک نے کہا ہم تو ہمارا بل کرمیوں کے طرح سے بہت بہت ہمارا سنستان کو دھنووا دینے چاہوں گا کیونکہ یہاں پہ ہمارا بل کرمیوں کے ساتھ ہمارا فیملی بہت کم ہے یہاں پہ بہت لوگوں کے ساتھ فیملی نہیں آتی ہے ہم کو سال میں دو دفعہ تین دفعہ جا کر کہ ہمارا بہنوں سے ہمارا بھائیوں سے ہمارا ماں باپ سے ملنا ہوتا ہے تو آج کا تاریخ میں جیسے کی رکشہ بندن آنے لگا تو ہم کو لگا کہ ہمارا بہنیں بہنیں تو ہائی نہیں ہیں یہاں پہ ہمارا سستر ہائی نہیں تو وہ لوگ ہمارا سنستان نے جب لے کیا ہے تو اتنا ہم کو اچھا لگ رہا ہے اور ہمارا جوان کا یہ چہرہ میں آپ نے وہ چمک جو وہ دیکھ رہا ہوگا کتنا خوشیاں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس لئے ہمارا سنستان کو بہت 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 بنا بات دینے چاہوں گا ہی موشندرہ میں آکے کمانن ہوں سب سے پہلے تو آپ کا ہمارے سسس سیما بل ریکروٹ ٹریننگ سینٹر گھوڑکور کے طرف سے آپ کا جو چینل ہے بہت بہت آبھار جو آپ لوگ نے ریکروٹ ٹریننگ سینٹر میں رچھا بندن کے شوبہ اوشر پر پدھارے ہیں اور آپ کے درسکوں کو بھی دھنیواد آبھار بیق درتے ہیں ابھی جو الگ الگ سکول سے آئے ہوئے ہیں جو بچے لوگ اور ہم لوگ کو کلائی پر رچھا بندن کی راکھی باندھے ہیں بہت اچھا لگا اور اس سے ہمیں مشوش ہوا کہ ہم کہیں بھی ہیں چاہے گھر پہ ہیں چاہے ہم بہار ہیں اپنے دیش کے سرچھا میں ہیں تو ہمیں کمی محسوس نہیں ہو رہا ہے یہ سب ہمارا انڈیا پریوار ہے اور اس پریوار کو ہمیں تہہ دل سے آبھار بیعت کرتے ہیں اور بہت خوشی اور جوس ہوتی ہے اسے اومنگ بڑھتا ہے دیش سیوہ کرنے کے لیے اور یہ ایک سیوہ تو ہی ہے یہ ایک دیش سیوہ ہے جو ہم لوگوں کو کرنے سے اس ٹیوٹی کو کرنے سے بہت پریڑنا ملتی ہے اور آپ لوگ جس طرح سے یہاں پر آئے اور ہم لوگوں کو ایک طرح پنوبل اور پریڑنا دیئے بہت ہی اچھا لگا آپ سبھی کو پھر سے یہ ساوان پرنیوان اور اچھا بندن کا سب کامنا ہے دھنیباد جائے میرا نام مکھیارچی شمان یا نیل کمار ہوا اور میں اورانگواد بیہار سے لوگ کرتا ہوں ایسے تو ہمارے انڈیا ہی پورا پریوار ہے میرا نام سالو ہے اور ہمیں ان لوگ کو راکھی بات کر کے بہت ہی پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کیونکہ ایسے ہی بھائیو آگے بڑھتے رہے اور ہمیسہ ہم کو موقع ملے ہمیں لوگ کو راکھی باتتے رہے اور انہی لوگ کی وجہ سے ہمیں دھردی پہ سکون سے رہے رہے ہیں نینچین سب کچھ انہی لوگ کا جو بھی ہو رہا ہے یہ لوگ ہمیں سا ہمیں سا آگے آسی بڑھتے رہے ہیں اور ہم لوگ کو بھی آگے بڑھنے کا ایسے ہمیں سا ملے کہ راکھی بھو لوگ کو بات ہے میرا نام سوٹی پانڈ بہت اچھا لگ رہے ہم لوگ کے بہت انٹریسٹر تھے اور لوگ گھر پہ پورے اس کو تھالی ڈیکوریٹ کیے پھر یہاں پہ ہم لوگ آ کے رکشہ وندن لٹو سب دیا یا میلا یہاں وہ لوگ بہت اچھا لہے ہیں لوگ پورا انجوائے بھی کیے ایک دم بہت پیالا لگا یہاں پہ آکے ہم لوگ ہمارے لیے رکشہ کرو ہیں ہم لوگ گھر پہ آرام سے رہتے ہیں ان کے واجہ سے بہت ریلیکس رہتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ لوگ اپنے سب کچھ چھوڑ کے اپنے سارے فنکشن چھوڑ کے اپنے آکے ہم لوگ یہاں پہ ہیلپ کرتے ہیں پہ میرا پراشیت 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 نام یہاں آکے مجھے بہت اچھا لگا ہے اور یہ میرا فیلال فرسٹ ایکسپیرینس لگا ہے کہ اگر بار بار لینا چاہوں تو مجھے کوئی دکھاتے جوانوں کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے بہت بڑے فیسٹیوال میں اپنے گھر سے دور رہتے ہیں آکے ہم ہماری رکشا کے لیے یہاں پہ رہتے ہیں تو بھائی ان کے لیے تو ایسے بھی ایس ایس لگ رہے ان کے بیچ میں آکے ایسا لگ رہے کہ جیسے یہ میرا سو بھاگ تھا کہ ہم یہاں پہ آئے ہم نے راکھی باندھا میرا نام خوشید رپاٹھی ہے اور یہاں آکے ہم کو اپنے آئے ان لوگ کو رچھ بندن بات ہیں یہ لوگ اپنی گھر کو اپنی فیملی کو اپنے گاؤ کو چھوڑ کے آتے ہیں ہماری رچھا کرنے کے لئے اور ہمیشہ تینات رہتے ہیں ہماری رچھا اگر یہ ہیں تو ہم اپنے دیش میں اور اپنے فیملی میں آج خوشحال اور آرام سے مطلب اپنے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت بتاتے ہیں اور آرام سے رہتے ہیں تو ہم ان کو بہت بہت تینک کہنا چاہیں گے اور اپنے آپ پہ بھی proud feel کرتے کہ آج ہم یہاں آئیں